دوستو ان دنوں بولی ووڈ کے گوسپ ورلڈ سے کچھ ایسی خبریں نکل کے آ رہی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی ان دنوں بھلے ہی بولی ووڈ کے صدیق ریل میگا سٹار یعنی دبن خان سلمان خان نے اپنی آنے والی کسی فلم کا کام شروع کیا ہے کی نہیں اس پر تو بھائی خبروں کا وازار ہمیشہ گرم رہ رہا ہے لیکن ان خبروں کو اگر ہم درکینار کریں تو بھائی اس سے الگ دبن خان کو لے کر جو گوسپ ورلڈ میں ان دنوں چل رہا ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ سارے گوسپ اگر صحیح ثابت ہو گئے تو بھائی آنے والے دنوں میں باکس اوپس کو دبن خان اپنی آنے والی ان فلموں کے بعد ان سے ہلا کر رکھ دیئے تو بھائی گوسپ ورلڈ میں کیا چل رہا ہے دبن خان کو لے کر چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہلو فرنس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سفاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل انیوزنشن میں تو دوستو دبن خان کو لے کر بولی وڈ میں ایک بات تو اکثر کہی جاتی ہے کہ بھائی دبن خان کی فلمیں جو ہیں وہ فلاپ ہونے کے باوزود بھی دھائی سو کروڑ سے زیادہ کا بزنس کر جاتی ہے یعنی کی بھی یہ دبن خان بولی وڈ کے ایسے کلاکاروں میں سے ایک ہے جو کی بھی نقصان میں بھی پروڈوسرز کا منافع کروا جاتے ہیں اور بھائی دبن خان کی ایک ایسی ہی فلم تھی جس کو لے کر خبروں کا وازار کافی گرم تھا اور جب اس فلم میں دبن خان کا نام جوڑا تھا تو اس وقت اس فلم کو لے کر یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ فلم بہت ہی آسانی سے چار سو سے پانسو کروڑ کا بزنس کر کے دبن خان کے لیے ایک بہت بڑی ہٹ فلم ثابت ہوگی لیکن وہ فلم جب سنیما گھروں میں رج ہوئی تو بھائی اس فلم کو کچھ ہی دینوں میں اوفیشلی فلوپ گھوست کر دیا گیا تھا لیکن فلوپ ہونے کے باوزود بھی اس فلم نے جو بزنس کیا تھا مجھے جہاں تک یاد ہے وہ لگ بگ دو سو چوراسی کروڑ کا تھا یعنی کی بھی یہ ایک فلوپ فلم جس میں دو سو چوراسی کروڑ کا بزنس کیا ہو اس کو لے کر ہم وہ کیا کہہ سکتے ہیں تو بھائی اسی فلوپ فلم کے اگلے پارٹ کو لے کر خبروں کا وازار گرم ہو گیا ہے کہ بھائی اس فلوپ کامیابی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس فلم کے میکروں نے پھر سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی اس فلوپ کامیابی کو اب ہم کنورٹ کر کے رہیں گے کامیابی میں اور کامیابی کی کنجی اب وہ لوگ کھوجنے لگے ہیں دو کلاکاروں کے مادیم سے تو آپ سمجھی گئے ہوں گے میں کس فلم کی بات کر رہا ہوں 284 کروڑ کا آنکھڑا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوگا تو آپ لوگ کے دماغ میں آ گیا ہوگا وہی والا فلم راکٹ لانچر لاشٹ میں دو چھوڑتے ہیں گاڑیاں اڑتی ہیں چار ریس کا پارٹ تھرڈ جی ہاں ریس کے اگلے پارٹ کو لے کر یہ جانکاری گوسپ ورلڈ سے نکل کے آ رہی ہے کہ بھائی اس فلم کے جو پروڈوسر ہے یعنی کہ بھائی رمیز تورانی وہ اس فلم کو پھر سے ایک بار فلور پر لے جانے کی تیاریوں میں جھٹ چکے ہیں یعنی کہ بھائی اس فلم کے ایکچول ایکچول پاور کو ری یونائٹ کر رہے ہیں رمیز تورانی ریس کے پارٹ پور کے لیے یعنی کہ بھائی ریس کی جو اصلی جان ہوا کرتے تھے سیف علی خان ان کو لے کر یہ جانکاری ہم انہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ان کی اس فلم میں انٹری ہونے جا رہی ہے اور بھائی اس بار ریس کا پارٹ پور جب بنے گا تو بھائی اس بار سیف علی خان کا مقابلہ سیدھے سیدھے باکس اوفیس پر دبنگ خان سلمان خان سے ہونے والا ہے یعنی کہ بھائی رمیز تورانی نے لگ بگ لگ بگ ان دونوں کلاکاروں سے مٹنگ کر کے مطلب گوسٹی ورڈ سے یہی بات نکل کے آ رہی ہے کہ بھائی مٹنگ کر کے ان دونوں کو منانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں ایک بورٹ پر آ جائے اور یہ فلم فلور پر چلی جائے اور اس سے بڑی بات اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی اس فلم کو ڈیریکٹ کرنے کا ذمہ جو ہے وہ اسی ڈیریکٹر کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے بھائی ریس پرنچا جی کوئی اتنا بڑا بنایا تھا یعنی کہ بھائی عباس مستان کی جوڑی اس فلم کو ایک بار پھر سے ڈیریکٹ کر سکتی ہے اور بھائی ان دونوں دگرس کلاکاروں کو باکس آفیس پر ایک ساتھ بھیڑتے ہوئے دکھا سکتی ہے تو بھائی یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ بھائی ریس پرنچا جی کی اصلی جان اگر سیف علی خان انٹری مار رہے ہیں ریس کے پارٹ پور میں تو نو ڈاؤٹ بہت ہی کڑا مقابلہ ہوگا سلمان خان کا سیف علی خان سے یہ بات تو پکی ہے اور بھائی اس فلم کو لے کر تو خبری یہاں تک آ رہی ہے کہ بھائی اس بار اس فلم کو بہت ہی بڑے لیبل پر بنانی کی تیاریوں میں جھوٹے ہیں ریمیز تورانی یعنی کہ اس فلم کو ایسے لیبل پر بنایا جائے گا جس میں آپ کو رومانچ کا ایک الگ ہی لیبل دیکھنے کو بھی لے گا تو دوستو آپ اپنے کمیٹ کے مادر سے بھی دور بتائیے گا کہ بھائی یہ جو گوسپ اس وقت گوسپ ورنڈ سے نکل کے آ رہا ہے اس کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اور آپ کو کیا لگتا ہے بیہ سلمان خان نے جب فلاپ فلم اس وقت ریس کے پار تھرڈ کے روٹ میں دو سو چور آسی کروڑ کا بزنس کر کے دیا تھا اب بھائی جب اس فلم کے ایکشوال جان سیف علی خان اس فلم میں آ جائے گے تو بھائی اس بار پر اس فلم کا بز سٹرونگ رہے گا ہی اور یہ فلم باکس اوفیس پر آ کر آرام سے چھ سو سا سو کروڑ کا بزنس کرے گی کہ نہیں اپنے کمیٹ کے مادر سے ہمیں ضرور بتائیے گا تو بھائی اوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے وارن انجکشن کو ٹائپ کرنا نام لے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بھائی ایکن کو جور دبائیے گا